بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیتون اور اس بغول ایک بار ضرور ازمائیے ایک صاحب جو قطر کی بہت بڑی تیل لگانے والے کمپنی کیو جی پی سی میں کام کرتے ہیں کہنے لگے میری کمپنی میں انگریز کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی دوائیاں انٹی بائیوٹک نہیں کھاتے بلکہ انہیں لفظ انٹی بائیوٹک سے چڑھ ہیں ایک بار میں نے ان کے سامنے انٹی بائیوٹک ڈاکٹری دوائی کھائی تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی سی بیماری پر تم نے اتنی ہائپوٹینسی انٹی بائیوٹک کھائی کہنے لگے آئندہ کوئی تکلیف ہو تو ہمیں بتانا ہم تمہیں ایک تحفہ دیں گے قدرتی طور پر مجھے میدے کی تکلیف ہوئی کبھی قبض قبض موشن کھٹے ڈکار ترہ ترہ کے ذہن میں وسوسے حیالات گیس طبعی کی کیفیت وسوسے کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی پہلے تو میں نے برداشت کیا پھر میں نے ایک گورے سے بات کی جو میرے انجینئنگ ڈپارٹمنٹ کا حیر تھا مجھے فورا اپنے کمرے میں لے گیا جو کہ ایک کنڈینر میں تھا وہاں دو بوتلے رکھی تھی ان بوتلک اٹھایا گور سے پڑا ایک میں سے اس پگول کا چھلکہ نکالا اور دوسری میں زیتون کا تیل ایک چھوٹی سی پیالی لی ایک بڑا چمچ زیتون کا تیل ڈالا اس میں دو چمچ اس پگول کے چھلکے ڈالے مکس کر کے کہنے لگے اس سے آدھا آدھا چمچ بیٹھ کر اب بھی کھالو میں نے کھا لیا سائکہ بہت اچھا تھا کہنے لگے اس طرح دن میں چاہے تین مرتبہ کھالو چاہو چار مرتبہ کھالو پانچ مرتبہ کھالو بس یہی استعمال کرو واقعی تین ہراکوں نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں حد حیران ہو گیا صحت شفاہ طبیعت بلکل میری نہائی تسلی بخش ہو گئی اس کے بعد جب بھی مجھے یہی تکلیف پہنچتی میں نے فوراں یہی چھلکا اس بغول اور زیتون کا نصحہ آزمایا اور پھر تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور واقعی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ مجھے فائدہ ہوا تھا اور مجھے اس پر اعتماد تھا ایک مریض مجھے ملا جس کا کولیسٹرول لیور اور خون میں مزید ایسے ہترنا قسم کے کیمیکل شامل ہوئے تھے جن کو لیبیٹرین ترہ ترہ کے نام اور ترہ ترہ کے ٹیسٹو سے چک کر چکی تھی مسلسل دوائیں کھا رہے تھے ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا ٹینشن بہت زیادہ تھے کبھی نیند کی گولی کھا تھے اور کبھی شگر کی اور کبھی بلڈ پریشر کی میں نے ارز کیا آپ چاہیں تو فیلحال کوئی ڈاوٹری دوائی نہ چھوڑے آپ صرف ایک چمچ زیتون کا اور دو چمچ اس گولچل کا استعمال شروع کر دے اور کچھ عرصہ چند دن چند ہفتے استعمال کرے آپ کو ورزرٹ ملے گا جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا چند ہفتوں کے بعد مجھے ملے کہنے لگے سولہ گولیا سولہ گولیا رزانہ میری ہراغ تھی یہ کم سے کم ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہنے لگے اب صرف دو گولیا باقی رہ گئی ہیں اور یہ بھی چند دنوں میں اعتماد اور یقین ہیں سو فیز چھوڑ جائیں گے مجھے بہت بہتری نیند آتی ہے میدہ جگر پٹھے اور اصاب میرے بہتر ہوئے ہیں خود پرانی بواسیر تھی مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی جب مجھے فائدہ ہوا تو میں نے والدہ کو بھی استعمال کروایا اور والدہ نے بھی استعمال کرنے کے بعد بہت تعریف کی ہے